اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو مای چینل تو لے جی یہ ہے ادھر مورننگ کا ٹائم اور یہ دیکھیں کتنی زیادہ چڑیاں آ کر بٹی ہوئی ہیں کیونکہ ان کا کھانا ہو چکا ہے لیٹ مجھے بنانی تھی اب ان کے لیے روٹی اور اب میں اندر چاہوں گے اور جلدی جلدی بنا لوں گے میں ان کے لیے روٹی تاکہ ان کو میں کھانا ڈال دوں کیونکہ آج کل سردی ہیں اور سردیوں میں چڑیوں بچاروں کے لیے بھی باہر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا اور ادھر میں نے آ چکی ہوں کچن میں اور اب مجھے بنانی ہے روٹی اور پہلے میں بنا لوں گی چڑیوں کے لیے روٹی پھر بنا لوں گی اپنے ہسپرنٹ کے لیے ناشتہ اور ادھر چڑیوں کے لیے میں نے روٹی بنا کر رکھ لی ہے سائیڈ پر اب مجھے بنانا ہے اپنے ہسپرنٹ کے لیے ناشتہ اور ناشتے میں ان کو مجھے بنا کر دینا ہے اوملیٹ اور پراثہ اور پراثہ میں کس سے بنا رہا ہے پراثہ میں گھی سے ہی بناتی ہوں کیونکہ میرے خیال میں گھی سے ہی کرسپی پراثہ بنتا ہے اوائل سے نہیں پیسے اپنے اپنے ٹیسٹ پیٹ بند کرتا ہے اور ایسی ایسیل ادھر ہماری گیس پھر نہیں ہے اور میں سلنڈر پہ بنا رہی ہوں ناشتہ اور ناشتہ موسلی میں ہمارا سلنڈر پہ بنتا ہے کیونکہ صبح آٹھ بچے تک لائٹ کہہ رہی ہوں گیس چلی جاتی ہے اور کوئی اٹھتا ہی نہیں ہے آج کل ویسے بھی ونٹر ہولی ڈیس چل رہی ہیں تو ناشتہ موسلی پہ بنانا پڑتا ہے اور اب میں ساتھ ہی بنا لوں گی اوملیٹ اور ادھر دکھے پراثہ اور اوملیٹ میں نے کر لیا ہے ریڈی اب دے دوں گے اسپنڈ کو اور ادھر بناوں گی میں اپنے لیف رائن ٹوست کیونکہ نا آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ونٹر کی چھٹیاں چل رہی ہیں اور ہر گھر میں ہی یہی روٹین ہے کہ صبح لیٹ سے اٹھنا اور رات کو لیٹ سے سونا اور میرے خیال میں جب صبح کو ہم لیٹ اٹھتے ہیں تو ہمارا ہر کام ہی لیٹ ہوتا ہے ظاہر ہے ناشتہ لیٹ ہوگا صفائیاں لیٹ ہوں گی اور پھر دوپہر کا کھانا بھی لیٹی بنے گا تو ہر گھر میں ہی یہی روٹین چلی ہے جب تک بچوں کے سکول نہیں کھلیں گے گھروں میں یہی حال رہے گا کسی چیز یعنی کہ کوئی چیز ٹائم پہ نہیں ہو رہی کسی گھر میں بھی ہر گھر میں ہی ایسے ہی حالات چل رہے ہیں کیا آپ میری اس بات سے ایگری کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور رضا جی ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد میں نے صفائیاں کر لی تھے اور ادھر میں آ چکی ہوتی واش روم میں اور سردی میں تو آپ کو پتا ہے کہ پانی والی کام کرنے سے اللہ ہی بچائے مگر یہ ہی کہ گھر کی کام تو کرنے ہی ہوتے ہیں ٹائے سردی ہو گرمی ہو اور خاص طور پر دھون کے موسم میں مجھے گھر گندہ تو بہت کوفت ہوتی ہے بلکہ سب کوئی کوفت ہوتی ہوگی سردی زیادہ گرمی میں اور زیادہ سردی میں یہی دل ہوتا ہے کہ بس گھر صاف ستھرا اور نیٹ کلین ہو اور آرام سے بیٹھ کر اگر گرمی ہے تو آرام سے پنکے کے نیچے بیٹھا جائے اور اگر سردی ہے تو ظاہریں بستر میں بیٹھا جائیں اور ادھر دھونے کے بعد واش روم میں اچھے طریقے اس کو وائپر لگا دوں گی کیونکہ آج کل ویسے ہی نمی کا موسم چل رہا تو وائپر میں نے کہا واش روم کو خوشک کر کے ہی بائے جائیں پھر تھوڑے ٹائم نہ نیٹ کلین واش روم رہے گا اور ادھر ہی یہ ہے دوپہر کا ٹائم اور آج پھر مجھے بنانی تھی گرین ٹی اور گرین ٹی کا نا کیاوہ میں نے سوچا کہ آج نہ زیادہ بنا کر رکھ لیتی پھر جب بھی دل کرے گا رام سے کیاوہ پڑا ہوگا تو دون کو ہلکا سا بوائل کریں گے اور اس میں کیاوہ ڈالیں گے اور زبردستی گرین ٹی گھر پر بنا لیں گے بلکل بزار جیسی تو اس کے لیے مجھے کیاوہ کو پھینٹنا تھا تے کنہ کو پھینٹنا سی انہی در تک پھینٹنا سی جنہی در تک ساڑیاں باوہ نہ تھا کجان کیونکہ گرین یہ ٹی کا کاوہ بنانے پہ زاہر اس کو پھینٹنا بہت پڑتا ہے اور ادھر دیکھیں کیاوہ بھی مارا بن رہا ہے اور ادھر مجھے بنانے ہیں بچوں کے لیے پکوڑے میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ ماما جی موسم بہت اچھا ہے تو اس میں پکوڑے ہو جائیں اور ساتھ گرین ٹی ہو جائے تو میں نے کہا چلے ایک طرف میں کیوہ نکال رہی ہیں اور ادھر میں بنا رہی ہوں پالک میں نے بنا لی ہے اور پیاس میں نے پہلے سے کٹ کر کے رکھی ہو تو ساتھ میں کٹ کر لوں گی بریک بریک آلو اور آلو اور پیاس کے بنائیں گے ہم پکوڑے اور ادھر پکوڑے چیک کھانے کے بعد یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنا نننا سا مہمان اور یہ میرے دونوں بیٹوں کو بہت شوق تھا کہ ہم ماما جی پرشن بلی رکھیں گھر میں حالانکہ میں نہیں مانتی تھی مجھے ویسے ہی ان سے نا تھوڑی سی نفرت بھی نہیں ہے مگر میرا دل نہیں کرتا تھا کہ اس کو رکھنے کو مگر میرے بچوں کو بہت شوق تھا تو میں نے کہا چلے لے آؤ آپ اور یہ دیکھیں یہ نننا سا مہمان اب ہمارے گھر آ چکا ہے اور اتنی سردی میں اس کا خیال رکھنا بھی بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ ظاہر ہے جاندار ہے تو پھر اس کو سردی وغیرہ لگ جائے تو یہ بھی نہیں سیبا اور یہ دروازے کے نیچے بچوں نے کپڑے لگائے ہیں کہ یہ باہر نہ نکل جائے کیونکہ نیا نیا ہمارے گھر آیا ہے تو اس کو تھوڑی سی ہم آدھر ڈالے پہلے کہ لو جی بلہ آ گیا تھے نالی ہوتا کھانا بھی ہو گیا سٹارٹ اور یہ کلیجیاں میں نے بوائل کی تھی تو اس کو اب ہم کٹ کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے پیس اور جیسے تھنڈی ہوں گی پھر ڈال دیں گے ہم اپنے ننے سے مہمان کو اور یہ دیکھیں ببر شیر کیسے گھوم رہا ہے یہ دیکھیں یہ کھائے گا اور پہلے تو مجھے اس سے تھوڑی سی الرجی سی تھی مگر اب میرا بھی دل تہہری گیا ہے میں آپ کہتے ہیں کہ چلے اس میں بچوں کی خوشی ہے تو مجھے کون سی ڈنچین ہے ٹھیک ہے اگر ان کا دل کرتے تو پتہ نہیں اس میں بھی کیا اللہ کی بہتری ہے رکھ لو آپ اور ادھر دیکھیں میرا بڑا بیٹا لے کر آیا ہے اس کے لیے یہ ہود کیونکہ کسی جس سے وہ بلی خرید کر لائے اس نے اسے کہا تھا کہ آپ نے اس کو ہود پہناو اور یہ جب اس کو پہنا رہا تھا تو مجھے اتنی ہسی آ رہی تھے دیکھیں کیسے اس کے ساتھ چمٹا ہوا تو میں اس کی بنا لی ویڈیو میں کہتی ہے میں نے کہا کہ چلے میں آپ سے بھی کروں گی اس کی ویڈیو شیئر اور اب آپ اس کے ذرا شوک بچوں کے چیک کریں کیسے اس کو گود میں ڈال کرنا تو اس کو بچوں کی طرح پہنا رہا اور اس بلے کا آپ حال دیکھیں کہ کیسے مزے سے لیٹا ہوئے اس کی گود میں جیسے کوئی بچہ لیٹا ہوئے اور ادھر مزے کی بات دیکھیں اس کو یہ ہودے ڈال کر اس نے نیچے رکھا ہے تو وہ دیکھیں نیچے ہودے ادھر ہی ہے اور خود وہ چیر کے نیچے چلا گیا اور ادھر دیکھیں میرے ہسپنڈ لے کر آئے ہیں سبزیاں تو میں نے کہا چلے نکال لیں ان کو ٹکری میں گرمیاں سردیوں شوپر میں چیز رکھنے سے ایسے پیلی پیلی اور حراب ہو جاتی ہیں اور سبزیاں میں نے ایک سو دو ہی مگوائیں تھی آج اور یہ گو بھی ہے اور ساتھ لے کر آئے تھے شل جم اور ساتھ یہ ہرا پیاز اور ہرا لسن کیونکہ آج کل سیزن ہے تو میں چاہ رہی تھی کہ یہی بار بار آئے ایک تشیلن چلن تو بھی جان چھٹ جان دی تھے نالوے کو بے موس ملائے سن کرے لے تھے میں کہا چلو کوئی نہیں انتو سی لیے آن دینے تھے تانو سی پکا دے آنگے اور ادھر دیکھیں میں نے کر لیا ہے پکوڑوں کا مکسر ریڈی بلکہ کرنے لگی میں ریڈی اور میں نے بیسن بھی ڈال دی اور اب اس میں میں سارے سپائسز کو کٹ دوں گی ایڈ یعنی کہ سورکوٹی لانوی چھل دی پورڈر زیرہ پورڈر کالی میرچ کا پورڈر نمک چاٹ مسالہ میں ضرور ایڈ کروں گے اور بیکنگ سوڈا لسن درک کا پیسٹ بھی تھوڑا سا ڈالوں گی اور میں نے بنانے تھے پکوڑے تو پھر میرے بچوں نے کہا ماما جی ہمیں بیسن والے نان بھی بنا دیں تو میں نے کہا چلیں پہلے نان بنا لیتے ہیں جو مکسر بچے اس کے پکوڑے بنا لیں گے دونوں ٹیسٹ ہو جائیں گے پھر جس نے جو کھانا ہوگا وہ کھا لے گا اور بیسن والے نان کی فل ریسیپی میں پہلے بھی آپ سے شیئر کر چکی ہوں ایسے پکوڑے والے مکسر بنا کر اور آرام سے جب آپ نے نان بنانے ہو بیسن والے گھر پہ تو جس تنور سے آپ نان لائیں انہیں آپ بول کر نان لیں کہ ہم نے بیسن والے نان بنانے وہ پھر نا تھوڑے سے آپ کو کچھے کچھے نان دیں گے فل کو کر کے نہیں دیں گے تنور میں تو اسے وہ نان بہت ہی زبردست اور مزے کے بنتے ہیں زیادہ کرتے نہیں ہیں اور جب بھی آپ نے اگر تھوڑے سے نرم والے نان کھنے بیسن والے نان تو آرام سے بنا کر اس کو ہارڈ پوٹ میں ٹیشو میں رکھتے جائیں تو بڑے ہی مزے دار کرسپ بھی رہتے ہیں اور تھوڑے سے سوفٹ بھی ہو جاتے ہیں اور جیسے میں ان کو کڑھائی میں ڈالا ہے نا جیسے نان کو آپ بھی اس سٹائل کو دیکھیں کہ جو مکسر والی سائڈ آپ نے اوپر کرنی اور دوسری سائڈ نیچے اور مکسر والی سائڈ کو بار بار آپ نے گھی میں کرنا ہے تاکہ بیسن بلکل نان پہ چپا کر جائے اور جب اس کی سائڈ کو آپ چینج کریں تو یہ اترے نہیں اور یہ سارے ہی میں نان کر لوں گی ریڈی بلکہ میں نے کر لی ریڈی اور ادھر میں بنا لی جو مکسر بچا ہے اس کے میں نے بنا لی یہ ہیں پکوڑے تاکہ میں نے کہا چلے دونوں ٹیسٹ ہو جائیں اور ادھر جی جی یہ دیکھئے تقریباً رات پونے پانچ کے قریب کا ٹائم ہے اور ادھر میں ادھر ٹیرس میں میں نے کہا چلے آپ کو موسم کا بھی نظارہ کروا دیا جائے اور لے جی ادھر ہے تقریباً رات ساتھ ساڑھے ساتھ بجے کا ٹائم اور ونگز پڑے تھے تو میں نے کہا چلے اس کو بنا لیا جائے تو اس کے لیے تقریباً آدھا کلو کے قریب بھی میرے پاس ونگز ہیں تو میں نے کہا چلے اس کو نا کی ایف سی سٹائل میں بناتے ہیں تو اس میں میں چلی سوز ڈال دی اب سویہ سوز ڈال دوں گی اور پھر میں اس میں ڈالوں گی سر کا کالی میرچ کپ اوڈر ڈالوں گی اور سرکوٹی لال میں ڈالوں گی نمک ڈالوں گی اور اس کو کر لوں گی اچھے طریقے سے میرینیٹ اور میرینیٹ اس کو تقریباً ہم ایک گھنٹے کے لیے ہم اس کو میرینیٹ کر کر رکھیں گے ونگز ہمارے اتنے ہی مزے کے بن کے ریڈی ہوں گے تو کم از کم اس کو ایک گھنٹے کا میرینیشن کا ٹائم تو ضرور دیں پھر ہی ہمارے ونگز بلکل مزے تار سے اور کریسپی سے بن کر تیار ہوں گے اور لے جی ونگز کو میرینیٹ کے ونے مجھے ایک گھنٹا ہو چکا تھا اور اب میں نے میدے میں نے کالی میچ کپ اوڈر نمک ڈالا اور اس کو کریں گے اچھے طریقے سے میکس اور ساتھ ہی میں نے انڈا اور دودھ میکس کر کے رکھا ہے اور اس میں میں نے بھی نمک بھی ڈال دیا اس کی اب ہم کریں گے زبردست کوٹنگ اور جو ابھی تک میرے چینل پر نہیں ہو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیں گے بل ایکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولیں کیونکہ اس سے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے گی تو ظاہر آپ کو اچھے اچھے ویلوگ دیکھنے کو ملیں گے اچھے اچھے ریسپیز دیکھنے کو ملیں گی اور اب اس کی کوٹنگ کے لیے ایک ونگز کو پکڑیں گے اور جو انڈے اور دودھ کی کوٹنگ وہ میں نے مکسر تیار کریں اس میں اس کو دپ کریں گے اور ساتھ ہی ہم کر دیں وہ میدے میں اور میدے میں اس کو ڈالے کے باتا ہلکے ہاتھ سے اس کو مسلیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کتنے زبردست ہمارے کرمز بن کر ریڈی ہوتے ہیں اور آپ یقین کریں کہ گھر پر بلکل بڑے آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں اکثر لوگ کی ایف سی سپیشلی طور پر ونگز کھانے جاتے ہیں مگر کر جب گھر میں ہم ان کو بنا کر ریڈی کریں گے تو آپ یقین کریں کہ بلکل مناسب پرائز میں بلکل کی ایف سی سے بھی اچھے سٹائل میں ہمارے ونگز گھر پر بن کر تیار ہوں گے اور کی ایف سی میں جا کر آپ یہ فور ہنڈڈ کے تھری ہنڈڈ کے یا فائف ہنڈڈ کے کھائیں گے تو آپ یقین کریں کہ ٹو ہنڈڈ میں ہی ہمارے گھر اتنے زیادہ ونگز بن کر ریڈی ہو سکتے ہیں اور وہ اس صورت میں جب ہم تھوڑی سی محنت کریں گے اور اس کو اب چھٹک لیں گے اور دیکھیں کیسے زبردست کرمز بنے ہیں اور ایسے ہی میں اس کو کوٹنگ کرتی جاؤں گی اور آئل میں اس کو فرائک کرتے جائیں گے اور جب آپ کوٹنگ کر لیں اس سے پہلے آپ آئل کو ہیٹ اپ ہونے کے لیے رکھتے ہیں اور ادھر دیکھیں آئل ہمارا ہیٹ اپ ہو چکا ہے اور اس کو زیادہ ہیٹ یعنی کہ فل ہائی ہیٹ والے آئل میں بھی نہیں ڈالنا یہ نہ ہو کہ فٹا فرس کی کوٹنگ اوپر سے ریڈ ہو جائے اور اندر سے ہمارا ونگز نہیں گلے بلکل نارمل اس کی جب ہیٹ ہو تب اس کو آئل میں ڈالیں اور یہ دیکھیں ہمارے ونگز کتنے زبردست طریقے سے ہو چکے ہیں فرائی ایک سائٹ سے ہو چک کریں اور جب آپ گھر پر بنا کر ان کو تیار کریں گے تو یہ KFC کو بھی پیچھے چھوڑیں گے اور آپ دیکھیں بس ان کو آپ نے جب آئل میں ڈالیں اس کو فوری آپ نے نہیں ہلانا فوری ہلانے سے ظاہر ہے اس کی کوٹنگ ٹوٹ سکتی ہے اور جد نال ساری ساری مینس ضائع ہو یہ گے پھر سارے KFC سٹائل ونگز اور اب ان کو میں اتار لوں گی اور پھر میں اس کی فائنل لک آپ سے کرتی ہوں شیئر تاکہ آپ کے موہ میں بھی جلدی پانی آئے اور لے جی یہ فائنل لک چیک کریں ہمارے KFC سٹائل ونگز کی اور ساتھ میں میں بنائے برگر مگر اس کی ریسیبی میں آپ سے شیئر نہیں کی اس کی میں پہلے کر چکی ہوں اور فائنل لک اس کی بھی میں آپ کو چک کر دی دیکھیں یہ میں دونوں بیٹے کے لئے بنائی ہے پلیٹ اور یہ پہ کروں گی میں آج کے اپنے ویلوگ آج رسمی آج دیپس آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی اور چلیں یہ اب میں دے دوں بچوں کو اور کیونکہ ونٹر کا موسم ہے تو آئس کریم نہ کھائی جائے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا اور یہ دیکھیں سب کے لئے مگوائی ہے آئس کریم اور آئس کریم میں مگوائی ہے فیسٹ کیونکہ چوکلیٹ والی آئس کریم سب کو بڑی پسند ہے نیکس ویلوگ کے لئے دیکھتے رہیں ایس ایس فوڈ کی چینل اللہ حافظ